براہ راستی چلیں گے آپ کو اسلام آباد جہاں پر امیری جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت دھرنے سے خطاب کریں بل کو دیکھا جو وابدہ والے بیچتے ہیں اب دیکھئے مسجد ہے اس کا بل آج ہم نے پڑا اس میں بھی ٹی وی کے بل آتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی مسجد میں ٹی وی لگایا ہو اور آن کیا ہو لیکن یہ اندھی حکومت یہ بزدل حکومت یہ گنگی حکومت ہمارے مساجد کو بھی معاپ نہیں کرتے ہیں اور مساجد کے لیے جو بل بیچتے ہیں اس میں بھی ٹی وی کا بل آتا ہے اس لئے کہ سارا نظام اندہ ہو گیا ہے ہمارے وزیر آدم خود کہتا ہے کہ اگر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو بجلی تو وزیر آدم چور ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ پٹول کی قیمت میں اضافہ چینی کی قیمت میں اضافہ تو پھر وزیر آدم چور ہے اسی اسلام آباد میں دھرے پہ کنٹینر پہ کڑے ہو کر یہی تقریر کرتے تھے اور لوگ ان سے اپیل کی تھی کہ لوگو بجلی کا بل آدھا نہ کرو اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے یہی حکومت یہی آنے سے پہلے یہی کہتے تھے گزشتہ دینوں شیخ رشید صاحب نے پرمایا کہ میں بیمار ہوا اور دوائی خریدی تو تب مجھے پتہ چلے کہ دوائی تو بہت زیادہ منگی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ تمام وزرعہ کو بیمار اگر کر لے بڑا پیدا ہوگا آپ کو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دوائیوں کی قیمت میں تیرہ بار اضافہ ہوا ہے یہاں لوگ بیٹے ہیں کات کی فی بوری جو دین ادار میں ملتا تھا اب اس کی قیمت نو ہزار ہو گیا ہے اور ملتے نہیں ہیں جنوبی پنجاب میں میں نے دیکھا وہاں قطار میں کسان بیچارے کڑے تھے پولیس والے اس پر لاٹی چارج کرتے تھے کس نے یہ فیصلی کیے کسی کبنت میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کسی وہان میں یہ فیصلہ نہیں ہوا اس لئے کچھ نادیدہ قوت ہے تمہاری اوپر مسلط ہے اور آج اس حکومت کا یہ کارنامہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالی کیا دائی سو سالوں سے کشمیر کے نام پر ایک ریاست قائم تھی ٹی ٹی آئی کی حکومت میں وہ ریاست ختم ہو گئی آج وہاں مسلمانوں کے اگزریت کو موضی سرکار نے اقلیت میں تبدیل کرنے کی کاروائی شروع کی ہے لیکن ہماری حکومت کا صرف ایک اعلان ہے کہ گبرانہ نہیں سکون قبر میں ملے گا اس حکومت نے آپ کا سٹیڈ بینک آئی ایف کے حوالی کیا اور آج سٹیڈ بینک میں ایک ایسا آدمی مسلط کیا گیا ہے جنہوں نے اس سے قبل مصر کے معیشت کا بیڑا گھر کر دیا اور مصر کو تباہ کر کے برباد کر کے اب آئی ایف میں وہی آدمی تمہاری لیے یہاں بیجا ہے آج ہمارا سٹیڈ بینک ہمارا نہیں ہے ان کا گورنر آپ کو جواب دے نہیں ہے ان کو پلیننگ بی آئیے میں پوالے دیتے ہیں اور انہی کو وہ جواب دیتا ہے میں آج اس جلسے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیڈ بینک کے گورنر کو واپس کیا جائے اس کو واپس مصر بیجا جائے اس سے استفالیا جائے سٹیڈ بینک ہمارا ہے اگر یہ آدمی نہیں آٹایا گیا تو پھر ہم اگل لائے عمل کا اعلان کر کے سٹیڈ بینک کے گورنر اور اس کے سٹیڈ بینک کے بھی گراو کر سکتے ہیں ہم نہیں تیار کے میرا سٹیڈ بینک وہ آئیم پور ورد بینک کے قبضے میں چلا جائے یہ ازاد اور خود مختار پاکستان ہے اس کا پیسرہ بائیس کرو عوام کریں گے اس کا پیسرہ کوئی شخص سے واحد نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیو یہاں نوجوان بیٹے ہیں بے روزگار نوجوان وزیر آدم نے کہا ہے ستر لاکھ لوگ نشے کے آدھی ہو گئے گزشتہ دینوں یہاں ہزاروں نوجوان جوانتے ہیں سراج اللہ کا دھرنے سے خطاب جا رہے ہیں موسیقی موسیقی